شاید اپٹ آباد کی تحقیقات کے لیے پورا نیا کمیشن بنے گا انکوائری بھی کرے گا آپ دیکھیں گے اس کے انکوائری جو ہوگی جو ان کے فیصلے ہوگے جو ان کی ریکمنیشنز ہوگی وہ بھی آپ دیکھیں گے لوگوں تک پورا نیا کمیشن کب تک مکمل ہو جائے گا اب میں آج دن یا ڈیٹ تو نہیں بتا سکتا لیکن کیونکہ اس کو اتنے بڑے شور میں ڈال دیا گیا ہے اتنا ہنگاں مانگ کیا گیا ہے اس مسئلے پر اب چاہیں گے کہ ایک بہتر فضاء میں بن جائے اور وہ کام پر اپنا شروع کر سکے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو چانڈیو صاحب میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ کئی سوال آپ سے کرتے ہیں آپ کی وزارت کے بارے میں تو شاید آپ مناسب جواب نہیں دے پاتے آپ نے بھی فرمایا شاید کئی جگہوں پر آپ کو علم نہیں ہے آپ جس طریقے سے وزارت میں آئے کہ بابا روان صاحب وہ ایک مقدمہ لڑنے زلفکارلی بھٹو کا گئے عدالت میں اور انہوں نے استیفہ دیا تو زلفکارلی بھٹو کا مقدمہ ختم ہو گیا تو بابا روان واپس وزارت میں آئیں گے وہ ابھی میرے لئے محترم ہیں پارٹی کے لئے محترم ہیں آسول ازارت صاحب کے انتائی باعتماد ساتھی ہیں جہاں تک ذمہ داریوں کا تبدیل کرنا اور نئی ذمہ داری تقریز کرنا یہ قیادت کا کام ہے اگر ان کو واپس لائے گیا میں بڑے خوشی اور فخر کے ساتھ ان کے لئے خود کھڑا ہو کر وہ جگہ خالی کروں گا جو ان کی ہے ان کے لئے تھی جو آپ جو چلا رہے تھے پھر آ کر ذمہ داری اگر ان کے لئے قیادت اس سے بھی زیادہ کیونکہ وہ بہت بڑا کام کرنے گئے اس سے بھی کوئی بڑا اہم کوئی بائزت اور بھی کوئی مقام ان کو دینا چاہتی ہے تو میرا خیالہ بابا روان صاحب وہ بھی مانیں گے تو اس میں تو کوئی تفسرے کی گنجاش نہیں ہے یہ بتائیے کہ اس وقت منسٹری کے اندر ٹیم جو ہے وہ آپ کی ہے یا بابا روان صاحب کی ہے یہ جو افسران آتے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتے کسی غلام نہیں ہوتے اس منسٹری سے نکل وہاں چلے جائیں گے وہاں سے آ کر یہاں کام کرتے تو ان کے تبدیل ہونے سے تو یہ نہیں ہوگا اب تبدیل کرنوں تو وہ میرے ہو جائیں گے نہیں میرے محترم رہنماؤں جو وزیر قانون تھے بابا روان صاحب وہ ان کو نامرز کر گئے ہیں وہ ان کو مکر کر گئے ہیں کام چل رہا ہے کچھ اس لیے چل رہا ہے میرا خیال ہے ان کی رہنمائی ہے ہم ہر معاملے میں ان سے باچی تو ہوتی ہے یعنی وزیر قانون آج بھی بابا روان سے رہنمائی لے رہی ہے یہ جملہ آپ جس سوالے سے کہیں گے میں اس کو نہیں تصریف کرتا ہم اب بھی ان سے رہنمائی لینے میں فقر اور خوشی محسوس کرتے ہیں اور کئی اور معاملات میں بھی ہماری قیادت ہماری حکومت اور سے مشورہ کرتی رہتی ہے کھا جاتا ہے کہ آپ کو وزارت دینے کے ساتھ ساتھ استیفہ پہلے لے لیا گیا تھا کیا درست ہے ایسی بات ہے نہیں مجھے اللہ نے عزت دیا پیپس پارے قائد نے عزت دیا انہوں نے رکھا ہے جس دن کہیں گے وہ ارادہ کریں گے حکم بعد میں دیں گے میں انہوں ارادے کوئی سمجھ کر الگ ہو جاؤں گا کوئی بات نہیں سر اس وقت وزارت قانون میں پوزیشن یہ ہے کہ جو سیکٹری وزارت قانون کے ہیں وہ بابروان صاحب کے قریبی دوست ہیں انہوں نے لگائے تھے اٹانی جنرل بابروان صاحب نے تائنات کیا ہوا ہے وزارت قانون کے اندر بابروان صاحب کے بھائی وہ ایڈوائزر کی طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو انہوں نے ایک پورٹفولیو کی طور پر رکھا ہے اور اصل کام تو بابروان کر رہے ہیں یہ جتنی باتیں آپ نے بتایا یہ نہ غیر قانون یہ نہ جرم ہے تو آپ پورٹفولیو کی طور پر آئے ہیں یہ میں نے نہیں کہا حالہ میں نے اٹھایا ہے پرچپ میری گاڑی کو لگتا ہے اس ٹیبل اور کرسی پر میں بیٹھتا ہوں جس میں بابروان صاحب بیٹھنا اب اس کو کیا کس انداز سے آپ دیکھتے ہیں میں پھر کہتا ہوں رہنمائی کا تعلق نگرانی کا تعلق دیکھنے کا تعلق یہ پارٹی کی امانت ہے ہم پارٹی کے باہمی مشاورت سے اگر چیتیں چلتی ہیں کوئی بھی خود مقتیان لے چاہے لیکن اگر تمام رہنمائی اور تمام معاملات اگر آپ نے بابروان صاحب سے پوچھنے ہیں تو آپ کو وزیر قانون لگنے کی ضرور نہیں اب اگر سارے جی وزیر قانون تو پھر آپ کو لگنے کی ضرور نہیں اگر میری پارٹی فیصلہ کرے مجھے لگانے کا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ میں نہیں کرتا ان کے کہنے پہ جیل گیا ہوں ان کی پارٹی کے وجہ سے نظریات کے وجہ سے قتل کے مقدمات میں ملوث کر دیا گیا ہوں مم دھماک میں مجھے ملوث کر دیا گیا اتنی بڑی مصیبتوں آگ اور خون کا دریاہ عبور کرتے ہو آیا ہوں کارکنوں کے ساتھ جب وہ میرے لئے مشکل نہیں تھا مولا بخش چانڈیوں کی اپنی سوچ اور اپنا دماغ بھی تو ہے جو معاملہ اجتماعی ہوگا سیاسی پارٹی کے حوالے سے ہوگا اس میں میں پارٹی کے نظم و ضبط کا پابند ہوں ان کے فیصلوں کا پابند ہوں تو بابر وان صاحب سے مشورہ لینا یہ پارٹی کا فیصلہ ہے یا آپ کا فیصلہ ہے یہ وہ پارٹی کے رینما ہیں کئی حکومت ہی ہمارے اداروں میں اسے مشورہ کیا جاتا ہے اور میرا اپنا بھی ارادہ ہے فیصلہ ہے کہ وہ جو یہاں رہ گئے ہیں جو ان کی قابلیت ہے اور بھٹو صاحب کے اس کے حوالے سے تو میں اور بھی جذبات ہوں یعنی آپ کا فیصلہ ہے ان سے مشورہ کرنا ہے یا پارٹی کا فیصلہ ہے میں دو لوگ کہہ رہا ہوں میرا فیصلہ پارٹی سے الگ نہیں ہے میں کسی اور سے فیصلہ نہیں رہا پارٹی کے رینما سے لے رہا ہوں یعنی کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر آپ کو رکھیں گے لیکن وزارت وہ چلائیں گے اور مشورہ آپ ان سے یہ بھی میں نے کہا میں اپنی کلیریٹی کے لیے بات پھونے مجھے بابر صاحب سے مشورہ کرنے میں کوئی قباہت نظر نہیں آتی وہ پارٹی کا قابل اعتماد رہنما ہے میرے قائد کا قابل اعتماد ساتھی ہے مشورہ کرنا تو ہم تو غیروں سے مشورہ کر رہے ہیں جو ہمیں آج ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں جو ہماری حکومت کو چلتا کرنا چاہتے ہیں ہم تو ان سے بھی مشاورت کر رہے ہیں یہ تو ہماری پارٹی کے رہنما ہے مشورہ کرنا کیا جروع ہے چاندیو صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے ہم مزید اس گفتگو جارے رہے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد